بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیپٹن سفدر گرفتار ہوئے پھر رہا بھی ہو گئے لیکن اس دھچکے نے اپوزیشن کا بھرم توڑ کر رکھ دیا ہے اپوزیشن کے غبارے میں سے ہوا نکال دی ہے اور ایسی صورتحال میں حکومات کے اعتماد مزید بڑھ گیا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والے دن نئے عمران خان کے جو کہ خود وہ کہہ چکے ہیں کہ اب نئے عمران خان نظر آئے گا اپوزیشن کو اس نئے عمران خان کے اگلے چاند روز اپوزیشن کے لیے بہت خطرناک ہوں گے اور عمران خان صاحب کرپٹ ایلیٹ کو دبوشنے کے لیے اتیار ہیں اور یہ جو میں نے آپ کو بات کی نا کہ کیپٹن سفدر کی گرفتاری سے بھرم ٹوٹا ہے اپوزیشن کا آپ نے اگر کل پریس کانفرنس دیکھی ہو پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی اگر آپ آواز بند کر کے میوٹ کر کے صرف ان کے چہرے دیکھیں خاص طور پر جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرمان صاحب تو ان کا چہرہ جو ہے وہ سب کچھ بتا رہا ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ تصویریں بولتی ہیں چہرے بولتے ہیں یا بس کوئی پڑھنے والی آنکھ ہو آپ کو وہ سارا کچھ ان کے تاثرات ان کا خوف وہ سب کچھ پڑھا جا سکتا ہے اور وہ شاکر شجاب آدی کا میرے خیال ہے شیر بھی ہے نا سرائیکی کا اگر تمہیں چہرے پڑھنے آتے ہیں تو تم ہمارے چہرے پڑھ کر اور ہمارے حالات جو ہے وہ سمجھ سکتے ہو میں ابھی آپ کے سامنے یہ شیر پڑھتا ہوں یہ مجھے یاد آگیا آج کے جمعیت کے دنوں میں ہم یہ بہت سنا کرتے تھے کہ ویسے اس کا جو ریلیمنٹ شیر ہے نا وہ آگے ہے لیکن یہ میں آپ کو پورا اس کو سنا دیتا ہوں یہ شروع تو یہاں سے ہوتا ہے کہ محبتوں میں ہر ایک لمحہ بسال ہوگا یہ تیہ ہوا تھا بچھڑ کے بھی ایک دوسرے کا خیال ہوگا یہ تیہ ہوا تھا وہی ہوا نا بدلتے موسم میں تم نے ہم کو بھلا دیا ہے کوئی بھی رتحو نچاہتوں کو زوال ہوگا یہ تیہ ہوا تھا یہ والا شیر ہے جو پڑھنے کے لئے میں نے وہ پچھلے دو شیر پڑھے یہ کیا کہ سانسیں اکھڑ گئی ہیں سفر کے آغاز میں ہی آرو یہ کیا یہ کیا کہ سانسیں اکھڑ گئی ہیں سفر کے آغاز میں ہی آرو کوئی بھی تھک کے ناراستے میں نڈھال ہوگا یہ تیہ ہوا تھا یہ والا شعر ہے آگے ویسے مکمل پڑھ دیتا ہوں لیکن یہ شعر ہے جس کے اوپر میں ابھی بات کروں گا جدا ہوئے ہیں تو کیا ہوا ہے یہی تو دستور زندگی ہے جدائیوں میں نقربتوں کا ملال ہوگا یہ تیہ ہوا تھا چلو کہ فیضان کشتیوں کو جلاد گمنا مساحلوں پر کیا اب یہاں سے نوابسی کا سوال ہوگا یہ تیہ ہوا تھا تیسرا شعر جو میں نے آپ دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں یہ کیا کہ سانسیں اکھڑ گئی ہیں سفر کے آغاز میں ہی آرو کوئی بھی تھک کے ناراستے میں نڈھال ہوگا یہ تیہ ہوا تھا تھکاوٹ چہروں سے محسوس ہو رہی تھی تیہ یہ ہوا تھا کہ کوئی سفر میں نہیں تھکے گا مشکل سفر ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کوراں مچا دیں گے لمبا ڈال دیں گے ڈٹ جائیں گے لڑ جائیں گے پیچھے نہیں اٹھیں گے بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے لیکن کل جس طرح کی خوف کی تصویر بنی ہوئی تھی پی ڈی ایم اور ان سے کوئی بات نہیں ہو رہی تھی اب دیکھیں نا اس وقت ایک اتحاد بنایا گیا ہے گیارہ جماعتوں کا یعنی میرا خلال ہے تحریک انصاف کو نکال کر اور دو تین اور جماعتوں کو نکال کر پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام مذہبی جماعتیں وہ ایک پیچ کے اوپر ہیں بہت انہوں نے دھمکیاں دیں اور بہت حکومت کو کہا کہ تمہیں انتاظہ نہیں ہے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے لیکن ایک گرفتاری نے ان کی ساری جو وہ لفظ اب میں مجھے کوئی اور لفظ نہیں یاد آرہا یا یہ کہ جو اس کی جگہ بولا جائے سیاسی اوقات جو ہے وہ دکھا دی ہے کہ پیپلز پارٹی میں زبان ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے پیپلز پارٹی کی دعوت ہے مریم صاحبہ جاتی ہیں مریم صاحبہ اپنے خامد کے ساتھ کمرے میں موجود ہیں اور پولیس جا کر ان کے خامد کو گرفتار کر لیتی ہے اور سندھ حکومت کہتی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اچھا اس کے حوالے سے ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے گو کیس کے چانسز کام ہیں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ جو بے نظیر بننے کی کوشش کر نہیں ہے مریم صاحبہ تو ذرا ان کو دکھائیں تو صحیح کہ بے نظیر بننے اتنا سان نہیں ہے اور بے نظیر کے ساتھ جو نواز شریف نے مریم صاحبہ کے والد نے کیا نواز شریف نے جس طرح سے ایک پیشون کی کراچی میں ہوتی تھی ایک اسلامباد میں ہوتی تھی ایک لاہور میں ہوتی تھی چھوٹے چھوٹے بچے لے کر وہ کبھی کہاں پھر رہی ہوتی تھی کس عدالت کے چکر لگا رہی ہوتی تھی کہ اب وہ بلاول کو بھول گئی ہیں وہ ساری باتیں کیونکہ اب اپنی کرپشن لوٹ مار اور ذاتی مفادات کے لیے ان کو نواز شریف کی ضرورت ہے اور نواز شریف کی ضرورت ہے ورنہ نواز شریف نے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا جو بے نظیر کے ساتھ کیا وہ عمران خان نے تو کچھ بھی ابھی نہیں کیا اور جو عمران خان ابھی کریں گے وہ بھی انہی کے ایک دوسرے کے اوپر بنائے ہوئے کیسز ہیں یہی بتاتے تھے ایک دوسرے کو کہ وہ کتنے کرپٹ ہیں ایک دوسرے کے بارے میں بتاتے تھے اور کیسے ملک دشمن ہیں تو میں یہ بات اب وہ کر رہا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیپلز پارٹنی نے کہا کہ یہ بھی بدلہ لیا جائے کہ جو بے نظیر کے خلاف جس طرح سے کیوں کہ یہ میں بات اس لئے کر رہا ہوں کہ نو لگ والے کہہ رہے ہیں کہ اتنا ظلم پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ خاتون اپنے خامد کے ساتھ سوئی ہوئی ہے اور اس کے خامد کو آکے گریفتار کر لیا جائے اور وہ خامد جو ہے وہ کپڑے چینج کر رہا تھا اور بی بی اندر سوئی ہوئی تھی اور پولیس والے اندر آگئے تو یہ بڑا ظلم ہو گیا اور اس طرح کی تزہیق خاتون کی نہیں کی گئی شاید بلاول کو تو یہ یاد نہیں ہوگا یا وہ اب یاد کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کو ضرورت ہے نون لکی ورنہ یہ وہی نون لکی گیا جس کے بارے میں کل ہی کاشف عباسی صاحب نے یہ بات کہی اور یہ بات ہم سارے پہلے جانتے ہی ہیں ہم پڑھتے آئے ہیں سنتے آئے ہیں لیکن کاشف عباسی صاحب نے یہ بتایا کہ جب بے نظیر کے حوالے سے ان کی نازیبہ تصاویر وہ بنوا کر جالی وہ چھپوا کر جب ہیلیکپٹر کے ذریعے وائرل کی گئی تھی تو کاشف عباسی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت کاشف عباسی صاحب وغیرہ کے گھر میں بھی وہ پمپلٹ جو ہیں وہ گرے تھے جب وہ پمپلٹ جہاز کے ذریعے جو ہیں وہ گرائے گئے تھے تو یہ تو ان کی صورتحال ہے یہ تو اور پھر وہ دیکھیں نون لیگ نے کیا کیا تھا مارڈل ٹاؤن میں تو ایک حملہ خاتون کو جبروں میں گولی ہماری تھی تو یہ بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اتنا ظلم تو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کسی کے ساتھ جو کہ مریم صاحب کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا کہ ان کے خامد کو پولیس گرفتار کرنے آگئے یا جب ظاہر ہے جب غیر قانون ہی کام کریں گے تو پھر قانون حرکت میں آئے گا اور پھر گرفتاریاں بھی ہوں گی پھر سزائیں بھی ہوں گی تو اس میں کون سی کوئی اتنا بڑا ظلم یا زیادتی ہو گئی ہے اب میں اس میں ایک اور آپ کو پہلو بتاتا ہوں جو کہ کل رات ایک تو بیرسر صادر رسول صاحب نے بھی اس پر بات کی کامران خان صاحب کے شوہ میں اور ہمارے دوست ہیں فیاض محمود انہوں نے بھی اس کے اوپر اپنا ویلوگ کیا میں ان کی ویڈیو ابھی کوشش کرتا ہوں کمیلٹی پیج پہ بھی شیئر کر دوں فیاض محمود صاحب نے ویڈیو کی ہے جو کہ اسلامبادہ ایک اور کو ریگولرلی کور کرتے ہیں فیاض محمود صاحب نے بھی یہ بتایا کہ ان کی جو قانون دانوں سے بات ہوئی ان کے مطابع یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت یہ مقدمہ واپس لے سکتی تھی یہ ایف آئی آر واپس لے لے سکتی تھی اس ایف آئی آر کو ختم کر سکتی تھی لیکن ایسا نہیں کیا گیا کیپٹن سبدر کو بکتر بند گاڑی میں لے جا کر وہاں پر عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت میں جب ان کی زمانت کے اوپر دلائل ہو رہے تھے تو وہاں پر بھی مخالفت کی انہوں نے جو پریسیکیوٹر تھے سندھ کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو پھر ایف آئی آر وہ ختم کر سکتے تھے نہیں کی وہ وہاں پر کہہ سکتے تھے کہ جی ہم بالکل بیل کو سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے نہیں کیا وہ آئی جی کو ہٹا سکتے تھے انہوں نے نہیں ہٹایا تو یہ کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہو گیا ہے اور بڑی زیادتی ہو گئی ہے بڑی نائنصافی ہو گئی ہے ہمیں پتا نہیں تھا اور یہ وہی آئی جی ہیں جس آئی جیز کو لگوانے کے لیے انہوں نے اتنی لڑائیاں مول لیں وفاقی حکومت کے ساتھ میڈیا کے اوپر بڑا عرصہ یہ جو ہے وہ معاملہ چلتا رہا تھا چلیں گرفتاری ہو گئی رہائی بھی ہو گئی ابھی رہائی نہیں ہوئی تھی ابھی زمانت مزدور نہیں ہوئی تھی یہ تو زمانت تو اینڈ کے اوپر جب پریس کانفرنس ختم ہو رہی تھی تو مریم صاحبہ نے بتایا کہ ابھی مجھے مریم اور انگزیب نے بتایا ہے کہ کیپٹن سفدر کی زمانت ہو گئی ہے یہ بھی ایک بڑا حیران کن واقعہ ہے کہ کیونکہ ہم ایک دوست کے ساتھ رابطے میں تھے جو کہ اس وقت عدالت کے اندر موجود تھے تو جب ایک ہمارے دوست نے ویڈس اپ گروپ میں کہا کہ کیپٹن سفدر کی زمانت ہو گئی مریم نواز تو جو ہمارے دوست کوٹنوں میں وجود تھے ایک رپورٹر شاید حسین صاحب شاید حسین صاحب نے کہا نہیں ہوئی زمانت ہم نے کہا یار وہ مریم کہنی ہو گئی انہوں نے کہا نہیں ہوئی یہاں تک کہ جو نولی کے وقلہ وہاں پر موجود تھے ان کے ویڈیو بیان شاید محمود صاحب نے ریکارڈ کر کے شاید حسین صاحب نے سوری ڈالا جس میں انہوں نے شاید حسین صاحب سے بات کرتے ہوئے یہ کہا یا میڈیا سے وہاں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ زمانت ابھی نہیں ہوئی تو جج صاحب کے چیمبر سے ابھی فیصلہ رہو اس ہونے سے پہلے کس نے بتا دیا تھا مریم اور انگزیب صاحبہ کو کیا یہاں پہ بھی کوئی میچ تو فکس نہیں تھا کیا پہلے پتا تو نہیں تھا کہ کوئی فون چون تو نہیں ہو گئے تھے اور کنفرم تھا کہ زمانت ہو جائے گی کیونکہ مریم اور انگزیب صاحبہ نے جب بتایا مریم صاحبہ کو کان میں تو مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ جی میں اور کیپٹن سبدر ایک کٹھے ہی لاہور واپس جائیں گے کیونکہ کیپٹن سبدر کی جو ہے وہ زمانت ہو گئی ہے یہ جو اپوزیشن ہے ان میں کوئی ایک بھی قد کٹ جس کی کوئی مورل جو مورل گراؤنڈز کو پر کھڑا ہو جس کے کوئی ایک آپ سے کہیں کہ بات کی اہمیت ہو جس کی کال پہ پاکستانی نکل سکی کوئی ایک بھی ایسا رہنمائن میں نہیں ہے اور آپ دیکھیں کتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ اٹھارہ اکتوبر کا جلسہ سانیہ کارساز کا جلسہ اس سٹیج پر وہ مائنڈ سیٹ تو موجود ہے جس مائنڈ سیٹ کو پیبلز پارٹی بے نظیر کا قاتل کہتی تھی جس طالبان سوچ کو پیبلز پارٹی کہتی تھی کہ یہ ہمارے شہدہ کا قاتل ہے یہ مائنڈ سیٹ وہ مائنڈ سیٹ تو موجود تھا لیکن اتزاز احسن جیسا رہنمائن موجود نہیں تھا اتزاز احسن جیسا کت کٹ پالا رہنمائن موجود نہیں تھا اتزاز احسن میں یہ ابھی بھی اتزاز احسن میں یہ صلاحیت ہے ان کی بات میں اتنا وزن ہے کہ آج بھی اتزاز احسن اگر سڑکوں پر نکلیں تو لوگ ان کے ساتھ نکلیں گے لیکن وہ اتزاز احسن تو نہیں تھے لیکن مولانا فضل الرمان اور وہ سوچ ضرور کنٹینر کے اوپر تھی جس سوچ کو جس مائنڈ سیٹ کو جس متشدد سوچ کو پیبلز پارٹی بے نظیر کا قاتل کہا کرتی تھی باقی یہ ہے کہ اب میں آگیا آپ کو یہ بتا دوں کہ پرمینسٹر عمران خان جو کہ خود کہہ چکے ہیں کہ اب آپ کو نیا عمران خان نظر آئے گا انہوں نے یہ تیہ کر لیا ہے میٹنگز انہوں نے شروع کر دی ہیں کہ اب جتنے بھی کیسز ہیں کوئی رہتے نہیں کوئی ڈیلے نہیں جہاں قانون کے خلاف وردی ہوگی کام تمام قانون کے مطابق ہوں گے قانون کے مطابق قرمائیوں ہوں گی اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ مقافات عمل ہے کہ جو انہوں نے بے نظیر کے ساتھ کیا تھا وہی اب ان کے ساتھ ہوگا ایک کیسز ان کا کراچی میں ہوگا دوسرا لاہور میں ہوگا تیسرا اسلام آباد میں ہوگا چوتھا کوئیٹا میں ہوگا اس کی وجہ کیا ہے اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ جھوٹے کیسز ہوں گے انہوں نے باز نہیں آنا انہوں نے اپنی کرپچن اور لوٹ مار بچانے کے لیے انہوں نے اداروں کو بلیک میل کرنا ہے انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف تقریر کرنی ہے انہوں نے قانون ہاتھ میں لینا ہے انہوں نے کرونا ایسو بیس کو فالو نہیں کرنا انہوں نے جو کمیٹمنٹس ہیں ان کو پورا نہیں کرنا اور جہاں جہاں پہ قانون کے خلاف وردی ہوگی انصاف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو پرامنسٹر کی ٹیم ہے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پرامنسٹر اس پہ بھی ابھی جلدی اگلے کچھ چار پانچ روز میں میٹنگ کرنے والے ہیں یا کہ ارتساب عدالتوں کی تعداد زیادہ کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس پر عمل درامت کا کیا بنا کیونکہ فوری طور پر ایک سو بیس ارتساب عدالتوں نے ارتساب عدالتوں کی تعداد زیادہ کر دی جائے تاکہ اور ساتھ ہی نیب کو پرامنسٹر پاکستان کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ ان کو جتنا فنڈ چاہیے ان کو جتنی سپورٹ چاہیے ان کو جتنا جتنے انہوں نے اچھے لوگ ہائر کرنے ہیں قانون کے مطابق میریٹ پر شفافیت کے ساتھ وہ ہائر کریں لیکن نیب پوری تیاری کے ساتھ اپنے کیسز لڑے ارتساب عدالتوں کی تعداد زیادہ ہو ججیز کی تعداد زیادہ ہو وہ بری ہو جائیں گے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اب جو قانون ہاتھ میں لے گا اس کے اوپر قانون کے مطابق کروائی ہوگی آپ کو یاد ہوگا کہ جب انقلاب مارچ اور ازادی مارچ ہوئے تھے ڈاکٹر ترل قادری اور عمران خان نکلے تھے تو اس وقت ان کے اوپر سیمن ایٹی اے کی دفعات کے تحت دشتگردی کی دفعات کے تحت ایف آئی آرز کی گئی تھی تو اب جو بھی قانون ہاتھ میں لے گا قانون کا مطابق اس کے اوپر کیسز بنیں گے دائرہ دشتگردی کی دفعات تو نہیں لگ سکتی نہ لگانی چاہیے لیکن جو بھی دفعات بنے گی قانون کو ہاتھ میں لینے کی وہ لگیں گی ہاں اگر کوئی ایسا جرم کرتا ہے جس کے اوپر سیمن ایٹی اے لگتا ہے تو وہ بالکل لگائی جائے گی اور مکمل طور پر وہ تیار ہیں اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں بہت رئی وہ میٹنگز کر رہے ہیں اور اس بار وہ بہت ہی زیادہ سجیدہ ہے کیونکہ اس بار کوئی قصر نہیں چھوڑی میاں محمد نواز شریف نے جو کہ لندن میں بیٹھ کر اور پاکستان کے اداروں پر حملہ آبر ہیں پاکستان کے اداروں میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اپنے کرپشن کیسز اور اپنی لوٹ مار کے تحفظ کے لیے پاکستان کے دشمنوں کے بیانیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں برحال آنے والے دن بہت مشکل ہیں اپوزیشن کے لیے اور اپوزیشن کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے دونوں نے تین دن بارییں لی ہیں زیادہ عرصہ اقتدار میں رہے ہیں اور انہی کے اس وقت حساب کتاب ہو رہا ہے موجودہ حکومت میں اگر کس نے کرپشن لوٹ مار کیا اس کے بھی کیسز چلنے چاہیے لیکن ظاہر ہے ان کو تو ابھی سبا دو سال ہوئے اصل تو اعتصاب جو ہے وہ پچھلے تیس سال کا ہونا چاہیے اور ہو بھی رہا ہے مجھے اپنی دعومیں یاد رکھیں اللہ حافظ